نمسکار میں ہوں پربو چاولا سیدھی بات میں آج باری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ورشت نیتا اور پرموز بہاجن کی سہیوگی ششمہ سراج کی ششمہ جی آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت دھنے والد شکریہ میں پتہ تھا آپ سیدھی بات میں آتی نہیں تھی پرن تجھے بھگوان سے میرے کوئی امید نہیں تھی کہ ہم اس لیے درمائی کٹھے ہوں گے پرن تو لگتا نہیں کہ آپ کی پارٹی کو اور آپ کو بیقتی کا تو اسے کافی بڑی اچھتی پہنچی ہے جی بلکل لگتا ہے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ میں شاہ سادھران طور پر سیدھی بار پر نہیں آتی تھی لیکن آج جب آپ نے مجھے کہا کہ آج کی سیدھی بات آپ پرموز جی کی یاد میں کر رہے ہیں پھر نہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی مجھے لگا کہ پرموز جی کی خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی پریسیتی میں ڈیمورلائز نہیں ہوتے تھے بڑی سی بڑی ہار سے بھی کیمرے سے بچتے نہیں تھے تو مجھے لگا کہ حالانکہ ہم لوگ شوک میں ہیں لیکن چونکہ آپ پرموز جی کو یاد کرتے ہوئے یہ کائرکم کر رہے ہیں اس لئے مجھے شوک کے ہوتے ہوئے بھی جانا چاہیے اور اس لئے میں نے آپ کے نمترن کو سکر کیا یہ پرموز جی کے بارے میں جیسے کہ کبھی بھی کیمرے سے ہڑتے نہیں تھے پرموز جی ایک لڑا کو تھے اس طرح کے لڑائی وہ ہار جائیں گے کسی کو بھی آپ کو بھی اور ہمارے جیسے دوست جون کے ساتھیں امید نہیں تھی پرموز جی جو ڈسٹرے کی بیکتی تھے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی میں ایسا کوئی نیتہ آپ کافی دنوں میں تیار کر پائیں گی کی نہیں نیتہ بہت دنوں میں تیار ہوتا ہے وہ ورشن لگتے ہیں وہ پل 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 جلتا ہے سویم کو بناتا ہے اس لئے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو کشتی ہمیں ہوئی ہے وہ اپورونی اکشتی ہے ہمارے لیے تو یہ بھولنا ہی بہت مشکل ہوگا کہ پرموز جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے پرانے بیس سال سے میں اور وہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے مجھے نہیں یاد کوئی کارکم یا کوئی یوجنا پارٹی کی اس طرح کے تیار کی گئی ہو جس میں پرموز جی کے لیے پرمک بھونی کا نا رکھی گئی ہو تو اب یہ کلپنا کر پانا کہ کوئی بیٹھا کیسی ہوگی جس میں وہ نہیں ہوں گے کوئی کارکم ایسا ہوگا جس میں ان کے لیے کوئی بھومی کا ہم تائی نہیں کریں گے یہ سوچنا بھی میرے لیے ابھی تو اسمبھاؤ ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ ہم بہت جلدی اس ستھیتی سے اوبر پائیں یہ گہرا دھکا ہے پرموز جی ہم سب کے لیے کہ ایک بیکتی ہو تیس سال لگے ان کو نیتا بننے میں اور تین گولیوں نے ان سب ختم کر دیا جی ہاں اور جو بات آپ نے کی کہ گولیاں بھی گھر میں لگیں میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ جس پریوار نے اتنا ہونہار پتر پارٹی کو دیا اسی پریوار نے اسے ہم سے چھن لیا وہ کسی ٹیررسٹ کی گولی کا شکار نہیں ہوئے کوئی نیچرل موت نہیں مرے سگا بھائی موت کے روپ میں آ گیا تب جیسے آپ نے کہا کہ لڑائی انہیں لڑنی پڑے گی تب وہ لڑائی ہار گئے انہیں ایسی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ بھی تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا لگتے ضرور سے آپ بیٹھ سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ پرموز جی میں کیا تھا دیکھیں دو چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ ان کے سوچنے کا فلک بہت بڑا تھا بہت بڑا تھا تب جیسے مغلے آزم بنی ہے نا تو میگنا اوپس کہتے ہیں ایک لانچ سکیل اور ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی میں پرموز جی وہ کبھل ستہ میں آنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ایک مشن لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں جس مشن کو ہم نے سامنے لکش کے روپ میں رکھا ہے کہ بھارت کو وشو کی ایک مہا شکتی بنانا اس کے لیے ایسے نیتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو بڑا سوچے ہیں تو پرموز جی وہ ون سچ لیڈر بہت بڑا کیندرس تھا بہت بڑی سوچ تھی اور کئی بار وہ سمیہ سے آگے سوچتے تھے ایک تو یہ خوبی تھی ان میں دوسری لیکن دوسری بڑی خوبی تھی کہ یہ اتنا بڑا گول جو وہ رکھ لیتے تھے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کو پراپٹ کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹی ڈیٹیل پر یوجنہ بناتے تھے یعنی سوچنے کا سکیل بہت بڑا لیکن اس کو پراپٹ کرنے کی جو یوجنہ تھی وہ مائنیوٹیسٹ ڈیٹیل تو ان کی عادت تھی ایک چھوٹا سا پیڈ رکھتے تھے مینی پیڈ اس پر لکھتے جاتے تھے لکھتے جاتے تھے اور جب کبھی بھی اس کارکم کے بارے میں چرچہ ہوتی تھی تو محران ہوتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی یہ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ تائی کرتے تھے نہیں دیسے کہتے ہیں نا کہاوت ہے کہ آئینہ وہی رہتا چہرے بدلتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کو لگتا نہیں پرمود مہاجن جی ایک ایسا چہرہ تھا جس کے لیے آئینہ دوننا پڑتا تھا مجھے تو لگتا کہ اس سوئیم میں ہی ایک آئینہ تھے اور جس میں لوگ درشن کرتے تھے پارٹی کی اس سوچ کا جو پارٹی بھارت کو باہر دنیا میں ایک نیاستر دینے والی پارٹی بن رہی تھی ایک ایسا آئینہ تھے پرمود جی جب وہ باہر جاتے تھے اور یہاں کے بارے میں بات کہتے تھے یا باہر کے لوگ جب یہاں آتے تھے اور ان سے ملتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ پیڑھی ہے بھاجپا کی اگر یہ سوچ ہے بھاجپا کے نیتاؤں کی تو کوئی روک نہیں سکتا نہ بی جے پی کو بڑھنے سے نہ بھارت کو بڑھنے سے وہ سوئیم میں ہی ایک آئینہ تھے پرمود جی میں ایک اور خوبی جو لگتا ہے لوگوں کہنا یہ ہے کہ آپ دوسری پنگتی کے نیتاؤں میں ایک بانے ہام تو سوچتے ہیں کہ پہلی پنگتی ہے تو اسری پنگتی تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں آپ بھی ہیں پرمود جی بھی ہیں نیند بودی ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں پرمود جی میں ایک ایک ایسے جو کنٹرو اور سی سے بھی ڈڑھتے تھے اپنے اوپر لے لے ہر چیٹ جی ہاں ان کا ایک ایٹیچوڈ تھا I care a damn اور اسی لیے وہ بہت بار ویبادوں سے گھرے رہے تو ایک ہی بات کہتے تھے اگر ان کو زیادہ کچھ کہہ دو تو لوگوں کا کام ہے کہنا مجھے رکھا شاید یہ گیت انہیں بہت پسند تھا اور اس کی ایک پنگتی ہمیشہ کہہ دیتے تھے وہ سیتہ بھی یہاں بدنام ہوئی لوگوں کا کام ہے کہنا تو یہ ایک ایٹیچوڈ تھا ان کا جو ان کا گن اور دوش دونوں ہی بن گیا تھا کچھوں کا کہنا ہے کہ جو ایک quality ہوتی ہیں اچھی quality politician کی کہ duplicate ہونا backbiting کرنا اور دوسروں کی تاریف نہیں کرنا ایروگینس تو ان کی بری quality تھی پر انتو یہ سب بری quality جو ہوتی ہیں politician میں وہ ان کے اندر ایک بھی نہیں تھی نہیں بلکل نہیں تھی بلکل نہیں تھی ان میں اور دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اوروں کی تاریف نہ کرنا اور یہ وہ ابھی جب مہاراشت کا چناؤ ہونا تھا وہ مہاراشت کے پرباری تھے تو انہوں نے ایک دن بی جے پی بیٹ کے کورسپونڈنٹس کو بلایا وہ آٹھ تس لوگ جو نیرنتر بی جے پی بیٹ کر رہے ہیں ان سے وہ مہاراشت کے چناؤ کے بارے میں بات کر رہے تھے اگلے دن وہ لوگ مجھ سے ملنے آئے اور بولے سوشمہ جی کلم کو مہاجن جی نے بلایا تھا اور وہ انہوں نے ساری چناؤ کے بارے میں بریفنگ کی لیکن انہوں نے آپ کی بہت تاریف کی تو میں نے کہا میری تاریف کس پرسند میں تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں چناؤ میں تو ان کی سب سے زیادہ مانگ ہے اور دوسرا وہ بہت ہی ڈسپلنٹ کیمپینر ہے تو نہ تو یہ کہتی کہ مجھے یہاں جانا یہاں نہیں جانا سمیں پہ آ جائیں گی نہ یہ کہیں گے مجھے فلان گاڑی سے چلنا ہے مجھے فلان جہاں سے چلنا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے سویم سن لیا یہ جو آپ دھارنائے بناتے رہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں نیکس جنریشن لڑتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں جلس فیل کرتی ہے کسی کے بارے میں تعریف نہیں کرتی مجھے بہت اچھا ہوا کہ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی آپ کی یہ دھارنہ غلط ہے اس میں سچائی رتیبت نہیں ہے لیکن آج آپ سویم آ کر اگر مجھے یہ بات بتا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوا کہ یہ دھارنہ آپ کے پاس سویم دھوست ہوئی پرموڑ جی کے کہنے سے پر سننے میں جو آتا تھا ہم پترکاروں کئی بار آتا ہے میں بھی پرموڑ جی کو جانتا تھا کیا تھا پرموڑ جو دوسری شنی کی نیتہ ہیں کئی بار آپ اور پرموڑ جی میں ساماجی کرشتہ جگس ہوگیتا ہے وہ طرح بہت کم تھا آپ ساتھ اس طرح کی پرموڑ جی ویس رہتے تھے آپ بھی ویس رہتی ہوں گی پرموڑ اس طرح کے اٹھنا بیٹھنا شاید آپ کا ان کے ساتھ کم تھا مجھے سویم کو شروع سے لگتا تھا دیکھیں میں ایک پاریوارک مہلا ہوں تو مجھے بہت کم سمیں مل پاتا ہے پاریوار کے لیے اس لئے میں نے ہمیشہ جو میرا اتنا سکھی دامپت کے جیون اور اتنا سکھی پاریوارک جیون چل رہا ہے وہ ایک شہلی کے قارن چل رہا ہے کہ میں جتنا سمیں راجنیتی میں لگا اس کے ترنت بعد گھر بھاگتی ہوں اور اس لئے جو اس طرح کا رشتہ بن پاتا کچھے بیٹھنا پھر کھانا پینا پھر کبھی ان کے گھر آنا کبھی ہمارے گھر جانا یہ میرا کسی اور سے بھی نہیں بنا ہے یعنی جو بڑے نیتا ہیں ان سے بھی نہیں بنا تو اس لئے کیول پرموچ جی سے ایسا نہیں تھا ان تمام لوگوں سے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ راجنیتی میں سمیں دینے کے بعد باقی جتنا سمیں بچے پھر وہ میں گھر میں آکے پتی کے ساتھ بیٹھوں ساساسور کے ساتھ بیٹھوں بچے کے ساتھ بیٹھوں اور یہی ایک کارن ہے کہ جسے آپ بعد میں گھونڈ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بلینڈنگ ڈومیسٹک لائف اور پولٹیکل لائف میں میری ہو سکی وہ ایسے ہیں لیکن وہ سب نہ ہونے کے باوزود بھی ہم لوگ بہت کلوز تھے ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے تھے میں ایک ادھارن اگر آپ کو دوں اس کا تو آپ آپ کو یاد ہوگا کہ جس سمیں پرموز جی کو منتری مندل سے بدل کر سنگٹھن میں لائیا گیا اس سمیں وہ بہت دکھی تھے پرموز جی کافی دکھی تھے ان کو کہیں نہ کہیں یہ آبھاس تھا کہ ان کے ساتھ انجائے ہو رہا ہے تو اس سمیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ٹیلی کوم بھی بھاگ لیجیے تو ابھی ادوانی جی اور ونکیہ جی دونوں ساکشی ہیں اس بات کے میں نے ہاتھ جڑ کے کہا تھا کہ میں ان کا بھی بھاگ نہیں لوں گی ان کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ آبھاس ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہیں سے بھی کہلوانا چاہوں گی کہ میں نے ان کا بھی بھاگ لیا اور یہ بات انہیں بعد میں پتا چلی کسی اور کے مادھیم سے پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ ٹیلی کوم ایسا بھی بھاگ ہے جس کے لیے لوگ لپکتے ہیں مگر سشمہ نے صرف یہ سوچ کے کہ مجھے کھلے گا اس نے یہ بھاگ لینے سے منع کر دیا پر اچھا ہوتا وہ لے لیتی مجھے کھلتا نہیں اور یہ بات انہوں نے بہت لوگوں کے سامنے کہی پرموٹ جی سے اور بھی اچھے آپ کے رستے رہے ہوں گے کیا کیا یاد آتا ہے آپ کو میں پھر پوچھوں گا آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے ساغت ہے ہم آج بات چیت کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی راج سبا میں اپنیتا شوشمہ سوراج سے شوشمہ جی آپ بتانے تھی پرموٹ جی کا ڈپارٹمنٹ میں لینے میں آپ کو تھوڑا لگتا تھا کہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ نہیں سوچیں کہ میں نے ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں پر تو اس طرح کی جو آپ کو پرموٹ جی کے بارے سوچنا پڑتا تھا اس طرح پرموٹ جی میں اس طرح کی کوئی اچھائیاں تھی یا اس طرح کا کچھ ان کا پرسنیلیٹی تھی جس سے آپ ریلیٹ کرتے تھے ایسی کچھ اور بھی چیزیں ہم لوگ چار لوگ ایک ساتھ پکپ کیے تھے اڈوانی جی نے پرموٹ جی تھے اوہنکہ نائیڈو تھے اس سمیں گووویندہ چارے تھے اور میں تھی اور ایک سمیں کہ ہم لوگ گرووم کیے گئے لوگ تھے چاروں کے چاروں تو جیسے میں نے کہا کہ چاروں کے ساتھ شاید اس طرح کا رشتہ جو آپ کہہ رہے ہیں کھانا پینا بیٹھنا ہسی تھٹھٹا کرنا ہسی تھٹھٹا کرنا وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسی سمجھ تھی کہ اڈوانی جی کی عادت تھی کہ ہم چاروں کو بیٹھا کر کے پانچ میں کوشہ بہت اٹھا کر رہے تھے ایک الہت پیری تھی ہمارا جو چاروں کا تھا ہم ایک دم سے بیٹھ کر کے بات کرنا لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا تھا کہ چاروں کی بات مل جاتی تھی ایک طرح سوچتے تھے آپ لوگ ایک سی سوچ تھی ایک سی سوچ تھی ایک سی کارشلی بھی مطلب بہت چیزیں ملتی تھی ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ڈیمورلائز نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا تو دلی اور بلالی کے بعد تم پہنچیں کیمرا فیس کرنے کے لیے یا اس آسفلتہ کے بعد اب میں پہنچ رہا ہوں تو بہت سے چیزیں ہم میں کامن تھی پر اس کے بعد ایسا ہوا کی گویندہ چائرہ چلے گئے کانٹورسی میں پس چلے گئے اس کے بعد جو لوگ درتی سے جڑے ہوئے تھے یعنی کہ نیچے سے اٹھ کے آئے تو اس پر ایک اٹھتی اور آپ بھی نیچے سے اوپر آئی ہیں ونکیا جی بھی بدیارسی پرشل سے آ کر کے گئے تو پرموٹ جی جب آپ پارٹی میں آئے اس طرح ہے کہ جب ایک سوچنے کی تھی ابھی جو آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ دوسری چینی کی نیتاوں میں آپس میں جس طرح سے بات اٹھتی ہے پرموٹ جی اس لئے ڈرکیں مارے ہٹ گئے تھے اس میں سے پچھلے کچھ دنوں سے لگتا تھا وہ دلی سے بھاگنی کی کچھ کرتے تھے اس اقارے یہ نہیں تھا کہ ان کو دوسری چینی کی نیتا یہاں جو بیٹھے تھے ان کو پریشان کرتے تھے لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے اور پہلی بات تو میں آپ سے بتا دوں جیسے میں نے ایک دہرن دے کر کہا کہ یہ بالکل غلط بات تھی جو لگتا ہے کے دوسری چینی کے نیتا آپ اس میں لڑتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ادوانی جی کے بعد ادھکشتہ ونکی دن اے دو جی کے پاس گئی کس نے سوکار نہیں کیا پرموٹ جی ان کے ساتھ مہمنتری بنے عرون جی ان کے ساتھ مہمنتری بنے ونکی lord لگ۷ رہے ونکی اس لئے مع اس لئے وہ مہمنتری منے کس نے سویکار نہیں کیا پھر پرمود جی ان کے ساتھ مہمانتری بنے ارون جی بھی مہمانتری بنے میں چوب کی راجی صفحہ میں اپنیتا ہوں اور ایک ون مین ون پوست کا صدحان تھا ہمارے ہاں ہے اس لئے میں ادھر پارلیمنٹ دیکھ رہی ہوں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں چلتی بہت ہیں اخباروں میں چھپتا رہتا تھا کچھ ان کے خلاف اخباروں میں جو چھپتا ہے وہ سب سچ نہیں ہوتا وہ اپنی پرسیپشنز پر چھپتا ہے بہت بار وہ ریالیٹی سے بہت فرق ہوتا ہے اور دیکھیں جہاں تک پرمود جی کا سوال تھا پرمود جی تو ایک چیز کو چھوڑ کر ختم ہوتے ہی دوسری شروع کرتے تھے میں ایک چیز صرف اگر آپ کو بتاؤں جب چناؤ ختم ہوا تو اس کے بعد ایک چنتن بیٹھک ہوئی گوہ میں اب اس چنتن بیٹھک میں بار بار ہو رہا تھا اس کی سمکشہ کی جائے ہم کیوں ہا رہے ہیں بولتے بولتے پرمود جی کی باری آئی تو پرمود جی نے ایک واقعہ کہا جو ابھی تک میرے دماغ میں ریجسٹرڈ ہے اور ہمیشہ رہے گا انہوں نے کہا میں یہ مانتا ہوں کہ ایک اسفلتہ کو دوسری سفلتہ ہی مٹا سکتی ہے اس کی سمکشہ نہیں اور اب آگے مہراشت کا چناؤ آ رہا ہے تو زیادہ سمیں مہراشت کا چناؤ ہم کیسے جیتے ہیں اس پر لگائیے جس دن مہراشت کا چناؤ جیت گئے یہ ہار اپنے آپ پیچھے بڑھ جائے گی سمکشہیں جنہیں کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے لیکن آئیے ہم زیادہ سمیں اس پر لگائیں اب یہ ایک واقعہ برحم واقع بن گیا ہے ایک اسفلتہ کو دوسری سفلتہ ہی مٹا سکتی ہے اس کی سمکشہ نہیں اب یہ کون سوچ سکتا ہے جبکہ ساری اسفلتہ کا ٹھیک رہا ان کے صرف ہوڑا جائے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ریسپونسیبل ہوں جب ہار گئے اس کے بعد انہوں نے کہا اگر ہار کا کریڈ میرے کو دنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں لینے کے لئے یہ بھی ایک پرسنیٹی تھی ان کی میں ایک چیز بتاؤں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اپرمود ایک معنی میں بدقسمت تھے ہیں جو کام انہوں نے اچھے کیے اس کا شریع انہیں نہیں ملا جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کا دوش ان کے ماتھیں مڑا گیا میں دو دھارن دوں ٹیلی قوم ویبھاگ میں جو کام انہوں نے کیے وہ بہت بڑے فیصلے تھے بہت ہی بڑے فیصلے آج دیش میں جو موبائل کرانٹی ہو رہی ہے اگر اس کے لئے کسی وقتی کو یاد کیا جانا چاہیے آج کے اس ریولوشن کے لئے تو اس میں پرمود مہادین کا بہت بڑا یکدان ہے لیکن وہ شریع انہیں نہیں ملا انڈیا شائننگ کا فیل ہونا یہ ان کے سر مڑھ دیا گیا جبکہ ان کا تھا نہیں ہے ان کا بلکل نہیں تھا میں اندر ہوں نا میں جانتی ہوں انڈیا شائننگ کیمپین سے ان کا دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا یہ ویت منترالے کا کیمپین تھا جس کو نہ پرمودجی نے دیکھا تھا نہ انہوں نے کبھی اس کو اپروف کیا تھا لیکن وہ کہتے چلے گئے پر لوگوں نے اس کا ٹھیک رہا انہیں کے سر پھوڑا کہ انڈیا شائننگ انہوں نے اور ان کی دیکھو درہ نوازی کی مان لیا میں وہی کہہ رہی ہوں نا کیونکہ آئی کیرے ڈیم والی جو چیز تھی میں نے کہا نا وہ کبھی کبھی گھن بن جاتی تھی لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک کہ کہہ رہے ہیں نا اب میں نے نہیں کیا پر اب کہہ رہے ہیں تو چلو میں اس بکار کر لیتا آپ کی پارٹی میں ابھی کوئی دوسرا پرمودجن نہیں ہے دیکھیں ایک وقتی کا تو دوسرا نہ ہمشکل ہوتا ہے نا ہم اکلا ہوتا ہے exactly لیکن چونکہ ہم جیسا میں نے کہا ہم ایک مشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس مشن کے چلتے جو ہیں لوگ وہ اپنے آگے سے آلے بڑھیں گے کیونکہ پرمود ایک جنرل تھے اور میں کئی بات سوچتی تھی کہ اگر پرمودجی راجنیتی میں نہ ہوتے تو فوج کے ایک بڑے کشل جنرل ہوتے ہیں اب مشن ہمارا باقی ہے اور ایک بہت کشل جنرل ہم نے کھو دیا لیکن اس کے ساتھ مشن تو سماپت نہیں ہو جائے گا تو جو باقی لوگ ہیں وہ بڑھیں گے آگے لے کر تو جانا ہے مشن تو رک نہیں سکتا لیکن اس جنرل کے شوک سے اوبر پانے بھی ضرور سمیل لگے گا ایک بات بات شکریہ نہیں کہتا ہے اب لگتا ہے کہ پرمودجی کے جانے کے بعد دوتی اشید میں بار بار یوز کر رہا ہوں اس میں جو ایتا ہیں تھوڑا آپس میں ملیڈلٹ کے یادہ بات کریں گے تھوڑے آپ ایک دوسرے کی خلاف کم بولیں گے یا پترکار غلط لکھنا بند کر دیں گے مشن رکھتا اگر آپ لوگ لکھنا بند کر دیں تو سچائی وہی ہوگی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جتنا ضرورت ہے ضرور بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہی یوجنا بناتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف سوچتے یا کرتے یہ نہیں ہیں نہ یہ پرمودجی کے رہتے سچ تھا نہ یہ پرمودجی کے جانے کے بعد سچ ہوگا نشتر طور پر ایک cohesiveness جو پارٹی میں decision making میں ہے وہ اسی کارن سے ہے کہ ہم لوگ ایک ساہ سوچتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کر سوچتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ سوچنے والوں میں اور وہ نہیں ہوگا وقتی جو ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کے اس سوچ میں humor ڈالتا تھا وہ نہیں ہوں گے ان کی کمی کھلے گی لیکن جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نشتر طور پر دیکھیں گے کہ ایک ٹیم جو بچی ہے وہ کہہ سب نے سکا چھو سوچ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پرمودجی کی اپورتی کو کیسے پورا کریں گے یہ تو سمع ہی بتائے گا اب ہمارے سٹوڈیو میں آئی بہت بہت دنیمات شکریہ تو یہ تھی آج کی ملاقات سیدھی بات کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں ہمارا ای میل کا پتا ہے sb.aajtuk.com اگلے ہفتے آئے گی باری ایک اور ہفتی کی انظار کیجئے تب تک اور دیکھتے رہیے آج تک